اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو سیکنڈ پارٹ ہے ہماری اس ویڈیو کا جس ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی مالک مکان کا گھر یا بیلڈر کا گھر مالک کا بنایا ہوا گھر یا بیلڈر کا بنایا ہوا گھر کون سا گھر ہم پریفر ہمیں کرنا چاہیے آج ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں مالکان جو لوگ اپنی لیے اپنا گھر خود بناتے ہیں ان کے حوالے سے بیلڈر کیسے گھر بناتا ہے بیلڈر گھر کے اندر کیا کیا کام کرتا ہے اس کے لئے آپ میری ویڈیو اس کا پہلا پارٹ دیکھ لیں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میں نے آپ کو لنک دے دیا ہے آپ وہ ویڈیو دیکھیں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ ویڈیو ضرور دیکھیں تو آپ کو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اندازہ ہو جائے گا کہ ہمیں کس کا گھر پریفر کرنا چاہیے ویڈیو کا آگے بناتے ہیں اور آپ لوگوں سے میں وہی گزارش کروں گا جو ہمیشہ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کا کوئی ٹیکس نہیں لگنا کوئی پیسہ نہیں لگنا اور آپ لوگوں کا کوئی نقشے پہ نقشے کے کوئی چارجس نہیں دینے آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے لئے تو برائے مہربانی سبسکرائب کیجئے گا آگے بڑھتے ہیں ویڈیو میں تو ہم بات کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں جو مالکان اپنا گھر خود بناتے ہیں بہت ساری پانٹیاں ہم سے رابطہ کرتی ہیں کہ ہمیں آنر بلٹ گھر چاہیے آنر بلٹ گھر کی خاص بات اس میں پیسہ بلڈر کے گھر سے زیادہ لگا ہوتا ہے کیوں زیادہ لگا ہوتا ہے کہ اس کا کام نہیں ہے آنر بلٹ گھر جو لوگ اپنے لئے اپنا گھر خود بناتے ہیں ان کا روٹین میں یہ کام نہیں ہے تو وہ اس لئے اس میں پیسہ زیادہ لگاتے ہیں اور ان کو ڈنڈی بھی زیادہ لگتی ہے بلڈر کو پتا ہوتا ہے کہ کونسی چیز کہاں سے کس ریٹ میں خریدنی ہے اور کتنی کونٹیٹی میں خریدنی ہے لوگ یہ جو مالکان اپنے لئے گھر بناتے ہیں لوگ ان کے ساتھ بہت چیٹ کرتے ہیں آپ کو بتاتا چلوں کہ کنسٹرکشن کے کام میں کون کون سا طبقہ کہاں کہاں پر ملاوا ہوتا ہے سب سے پہلے آپ کو سیمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے سریعے کی ضرورت پڑتی ہے اپنا کام شروع کرنے کے لئے بلوکس کی ضرورت پڑتی ہے تو جو آپ کا سپروائزر یا ٹھیکے دار ہوتا ہے وہ جنابے والی بلوک جہاں سے آپ کو دلوارہ ہوتا ہے وہ بلوک والے سے بھی کمیشن لیتا ہے جہاں سے وہ آپ کو سریعہ دلوارہ ہوتا ہے سٹیل دلوارہ ہوتا ہے وہ سٹیل میں بھی آپ سے کمیشن لیتا ہے جہاں سے آپ کو سیمنٹ دلوارہ ہوتا ہے وہ سیمنٹ والے سے بھی کمیشن لیتا ہے تو اگر وہ آپ سے پچیس ہزار یا تیس ہزار سیلری لے رہا ہے جو کہ آج کل میرے خیالے پیون کی سیلری ہوتی ہے کسی عام مناسب سے آفیس میں اور اگر وہ سپروائزر آپ سے تیس یا پینتیس ہزار سیلوی لے رہا ہے تو آپ اس کو ملٹیپلائے بائی ٹین کر دیں تو وہ آپ سے تین چھاڑے تین لاکھ روپے باہثانی کمھا لے گا آپ چونکہ آپ کا کام نہیں ہے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ نے گھر کیسے بنانا ہے مٹیریل کیسے خریدنا ہے تو آپ کا کوئی ریفرنس والا یا کوئی رشتہ دار آپ کو ایک ٹھیکے دار سے ملوا دیتا ہے کانٹریکٹر سے جیسے کہتے ہیں اور وہ کانٹریکٹر جنابی ولی آپ کو ہر چیز میں چونہ لگاتا ہے پانچ انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں کوئی کوئی اچھا بندہ بھی مل جاتا ہے کبھی کبھی لیکن موسٹلی کیسز میں ایسا ہوتا ہے اگر آپ کو اچھا بندہ مل گیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی چوری نہیں ہوگی آپ کی چوری تب بھی ہوگی آپ کو سریعہ والا تو چھوڑے گا ہی نہیں اور جو سریعہ باندھنے کے لیے آئے گا آپ کی سائیڈ پہ وہ آپ کے سریعہ پہ آور لیپنگ ایسے کرے گا کسی بھی سٹیل بارک کی آور لیپنگ یہ ہوتی ہے وہ چھے انچ یا آٹھ انچ کی ہوتی ہے اور آپ جو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مالکان جو بنگلے بنا رہے ہوتے ہیں اپنے لیے ان کی آور لیپنگ میں نے چھے چھے فٹ کی دیکھی ہے جبکہ آٹھ انچ کی آور لیپنگ پہ اگر آپ سٹیل کی جو ہے وہ جو تار بانتے ہیں اس کو باندھیں تو وہ کہیں نہیں جاتا میں نے اس جگہ پر چھے چھے فٹ کی آور لیپنگ دیکھی ہے وہ ایسا کیوں کرتے ہیں وہ لوگ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کو سریعہ کی بنواہی جو آپ سریعہ باندھنے کے پیسے لے رہے ہیں زیادہ سے زیادہ سریعہ باندھا جائے اور جتنا زیادہ سریعہ وہ باندھے گی اتنے زیادہ ان کے پیسے ہوں گے تو دوستو اس لیے مالک کا گھر جو ہے وہ لوگ پریفر کرتے ہیں مالک کو جتنی ڈنڈی لگتی ہے اتنی ڈنڈی بیلڈر کو نہیں لگتی بیلڈر کے پاس ایک کیلکولیشن ہوتی ہے مالک کے پاس کوئی کیلکولیشن نہیں ہوتی وہ بیچارہ بس پیسے کما کر اور لگا رہا ہوتا ہے لوگ آرکیٹیکٹ ہائر کرتے ہیں ارکیٹیکٹ کی اپنی سمولین کے دکان دھاری کھل جاتی ہے ارکیٹیکٹ آپ کو ٹائلوں میں سے پیسے کھاتا ہے آپ کا لکڑی میں سے پیسے کھاتا ہے آپ کی گلاس ورک میں پیسے کھاتا ہے آپ سے مختلف ڈیزائنگ جو کرواتا ہے انٹیورڈ ڈیزائنگ جو آپ سے وہ کرواتا ہے ان میں وہ پیسے کھاتا ہے آرکیٹیکٹ بھی آپ کو ٹھیک تھاک چونہ لگاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بلڈر کا گھر ہے وہ بہتر ہے آرکیٹیکٹ کے گھر سے یا آرنر کے گھر سے ایک گھر ابھی حال فلحال میں ہمارے گھر کے پڑوش میں گھر بنڑا تھا ہم نے گھر میں سریعہ لگایا پینتیس ٹن پانچ سو گس کے گھر میں پینتیس ٹن سریعہ is too much بہت زیادہ ہے لیکن ان کے گھر میں پینتیسٹھ ٹن سریعہ لگ گیا پانچ سو گس کے گھر میں پینتیس ٹن سریعہ جو ہے وہ دو سو گس کی ہائی ریس بلڈنگ میں بھی پینتیس ٹن سریعہ نہیں لگتا میرے حال میں تو اس میں پانچ سو گس کے گھر میں پینتیسٹھ ٹن سریعہ لگ گیا ہے پینتیسٹھ ٹن آپ لوگ انتظار کریں کہ کتنی بڑی ڈنڈی لگی اس کو سریعہ دو لاکھ ستر ہزار ست اکتر ہزار روپے پہ ہے اسی طرح رنگ کا کام جب آپ کا شروع ہوتا ہے تو بالٹیوں میں سے ٹوکن بھی نکلتا ہے وہ بھی آپ کا جو ٹھیکے دار ہے رنگ والا وہ لے لیتا ہے یا رنگ کا کام کرنے والا بندہ لے لیتا ہے پلس جہاں سے وہ آپ کو مالدر والا ہے وہ وہاں سے بھی کمیشن لیتا ہے بیلڈر کو بھی یہ ٹنڈیاں لگتی ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ بیلڈر کو یہ ٹنڈیاں نہیں لگتی لیکن بیلڈر جو ہے وہ بہت سی جگہوں پر بچ جاتا ہے چونکہ وہ بیلڈر خود بائی فیس جا کر سمان لے کر آ رہا ہوتا ہے بیلڈر کا کوئی خاص بندہ جو ہے وہ جا کر سمان لے کر آ رہا ہوتا ہے لیکن جو آنر بیلڈ گھر بنا رہے ہوتے ہیں چونکہ بیلڈر کی ایک لانگ لاشتنگ لائن ہوتی ہے بہت سارے بیلڈر دو ہزار دو ہزار ایک سے دو ہزار دو سے کام کر رہے ہیں بہت سارے بیلڈر دو ہزار پانچ چھے سے کام کر رہے ہیں ان کو دس دس پندرہ پندرہ سال ہو گئے کام کرتے ہو تو لوگ دکانداروں سے ان کی جان پیشان ہو گئی ہے بہت ساروں سے تو وہ بس اس کا نام لیتے ہیں اور مال دے دیتے ہیں پیسے نہیں لیتے ہیں بہت سی جگہوں پر بیلڈر پیسے خود دیتے ہیں لیکن مالک مکان جو خود اپنا گھر بنا رہا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ جی سب کے پیسے سپروائزر کو دیتا ہے سپروائزر جا کر لوگوں کو پیسے دیتا ہے اور اس میں سے اپنے پیسے دے لیتا ہے لکڑی کا کام بہت سارے لوگ کار کھانے کی لکڑی پسند نہیں کرتے کہ نہیں ہم لکڑی خود کٹوا کر لائیں گے اپنے سامنے بنوائیں گے لکڑی کٹوا کر لے کے آتے ہیں ہاجی کیم سے اور اپنے سامنے بنوانے کا ٹائم نہیں ہے کیسے بیٹھے سامنے پھر کیا ہوتا ہے جب لکڑی کے لیے آپ کارپینٹر متعین کرتے ہیں کارپینٹر کو لے کر آتے ہیں تو کارپینٹر جنابی ولی آپ کے ساتھ جب لکڑی لینے جاتا ہے تب اس کو وہاں پر ٹھیک تھاک آمدن ہو جاتی ہے اس کی اور جب وہ یہاں پر آپ کی سائیڈ پر کام کر رہا ہوتا ہے تب بھی وہ ٹھیک تھاک کام دکھا رہا ہوتا ہے چوری وہ نہیں کرتا چوری جو ہونی ہوتی ہے وہ ہو چکی ہوتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ ہمیں آنر بیلڈ گھر چاہیے تو آنر بیلڈ گھر لینا چاہیے لیکن آنر بیلڈ گھر اتنا پائیدار اور مضبوط نہیں ہوتا اتنا اچھا فینش نہیں ہوا ہوتا جتنا اچھا گھر بیلڈر کا ہوتا ہے امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے گا میری ویڈیو کو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں کوئی بات بری لگی ہو تو مادلت چاہتا ہوں اگر آپ لوگوں نے اس ویڈیو کا پہلا پارٹ نہیں دیکھا تو وہ پارٹ آپ ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو میرا پوانٹ آف یو سمجھ آ لیا اللہ حافظ موسیقی